قابل ساتھ اترام آج کی جمعت المبارک کی گفتگو ہماری آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ نے جتنی چیزیں استعمال فرمائی اور جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی اور سو کے قریب چیزیں اس جمعے کے لیے کمپائل ہوئیں جو جو چیز حضور نے اپنی زندگی میں استعمال فرمائی ان کو صحابہ اکرام نے اور بعد میں آنے والے سیرتنگاروں نے محفوظ کیا تاکہ ان چیزوں کو پڑھ کر لوگوں کی دلوں میں محبتِ مصطفیٰ پیدا ہو آج اگر ہمارے بچے سیرت سے دور ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سیرت سے نابلد ہیں آقے دو جہاں کے ساتھ منصوب چیزیں اور ان کے نام اور ان کی تربیت اگر ہمارے مد نظر ہو اور ہمارے بچے اس کو پڑھیں تو ہمارے دلوں کے اندر بڑی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر سیرتنگاروں نے کام کیا شمائل کی اوپر ہم گفتگو پہلے کر چکے کہ آقے دو جہاں کے لب و رخصار اور آپ کی شکل مبارکہ کیسی تھی اس کو بڑی وضاحت اور محبت کے ساتھ لوگ بیان کرتے تھے تاکہ اس چیز کو سن کر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو تو یہ جو حضور کی استعمال والی چیزیں تھیں ان کو بھی سیرتنگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی نسبت اور حضور کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو ہم تھوڑا سا ابتدائی سیرت کا اگر ریویو کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہتر بات ہو جائے گی کہ دو ربیو الاول اور نو ربیو الاول اور بارہ ربیو الاول یہ تینوں ولادت کی تاریخیں امت میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں امت کا ایک جمع غفیر اس کے پاس جو دلائل ہیں وہ بارہ ربیو الاول کے جن میں ابن حشام پہلا جو سیرتنگار ہے اس نے لکھا ہے کہ آقا دو جہاں کی ولادت بارہ ربیو الاول کو پیر والے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی اور اس کے بعد جو ہمارا عیسوی سن ہے اس ترتیب میں وہ تاریخ بیس اپریل اور پانچ سو اکتر بنتی ہے تو بارہ ربیو الاول کی تاریخ موتبر ذرائع میں صرف اہل سنت والجماعت میں بریلوی مقبع فکر ہی نہیں دیوبند اور اہل حدیث مکاتب فکر کے اعتدال والے علماء اور موتدل علماء نے آقا دو جہاں کی ولادت کی تاریخ بارہ ربیو الاول لکھی ہے اور پھر آقا دو جہاں نے اپنے اس پیدائش کے دن میں عمومی طور پر روزہ رکھا اور ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی ایک ہزار ایک سو باسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آقا دو جہاں سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ولد تو فی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پیدائش اس دن کے اندر ہوئی ہے تو حضور کو پیر کو پیدا ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا وفیہ انزلہ علیہ میرے رب نے جب مجھے چالیس سالہ عمر کے بعد بے ست فرمائی میں نے اعلان نبوت کیا تو وہ بھی پیر کا دن تھا میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا دو ہزار ایک سو سترہ نمبر حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا وَيَوْمَا أَمُوتُ فِيْهِ اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر میرا وسال ہوگا لہٰذا میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں تو یہ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو ریالائز کروایا اور اللہ ہر نبی کو یہ اختیار دیتا ہے وسال سے پہلے کہ اے حبیب تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا کائنات میں مزید رہنا چاہتے ہو تو یہ تین دنوں سے یہ تین حوالوں سے یہ دن بڑا موتبار ہے حضور کی پیدائش بھی پیر کو ہوئی حضور کی اوپر وئی کا نزول بھی پیر کو ہوا اور آقا دو جہاں کا وسال بھی پیر کو ہوا اور جو آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی وہ بھی دن اگر دیکھیں تو وہ بھی پیر کا دن ہے تو یہ ایک نسبت والا دن ہے جو پیر کا دن ہے اور پھر حضور کی صیرت طیبہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو آپ کا اقیقہ ہوا اس کے بارے میں دو روایات ہیں حضرت عبد المطلب نے آقا دو جہاں کے لیے اقیقہ کیا اور آپ نے جانور زبا کیے اور ایک مسنف عبد الرزاق کی حدیث ہے سات آزار نو سو ساٹ جس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اس کے بعد بھی اپنا اقیقہ فرمایا تو چالیس سال کے بعد بھی ایک روایت ہے حدیث میں کہ آپ نے اقیقہ بنیادی طور پر صدقہ ہے وہ پیدائش کے ساتھویں دن ہو تو سنت ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے کیا جائے اور لیکن اگر کوئی بڑی عمر میں بھی کر لیتا ہے تو وہ صدقہ خیرات ہے کوئی حرج نہیں ہے اقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عام قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں اور پھر ایک ٹپیکل مسئلہ یہ بھی ہے کہ اقیقے کے جو گوشت ہے وہ کسی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ اقیقے کا گوشت نان کے نہیں کھا سکتے قداد کے نہیں کھا سکتے یا بچہ نہیں کھا سکتا تو یہ کوئی نہیں جو چاہے کھا لے اور امیر و غریب ہر ایک جو ہے وہ کھا سکتا ہے اسلام بنیادی طور پر گیدرنگ کا قائل ہے کہ بچہ پیدا ہو خوشی سیلیبریٹ ہو اور آپ کھانا پکا لیں جانور زبا کر لیں تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے خوشی سیلیبریٹ ہوگی اور آپ سارے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے بس اللہ کو یہ مطلوب ہے ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں نے ذکر کر دی ہے ابودعود کی دو ہزار آٹھ سو پینتیس نمر حدیث مبارکہ ہے کہ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اقیقے میں لڑکے کی طرف سے دو جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور زبا کیا جائے یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کے بعد اگر حضور کے طرف ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی طرف آئیں تو حضور کے سلسلہ نصب میں تقریباً حضور سے لے کر حضرت آدم تک اسی کے قریب واسطے بنتے ہیں جن کو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے لیکن ان میں سے جو پہلا پورشن ہے وہ حضور سے لے کر حضرت عدنان تک ہے اور یہ پورشن تقریباً پشتیں اکیس بنتی ہیں ان کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر اتفاق ہے ان کے اوپر یہ اتھینٹک روایات ہیں اکیس سے اوپر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کسی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کسی نے کوئی چیز اور منصوب کر دی ہو لہٰذا اس سے اوپر کا اعتماد نہیں حالانکہ سیرت کی کتابوں میں اسی کے اسی واسطے موجود ہیں لیکن اتفاق کتنوں پہ ہے اکیس واسطوں کی اوپر قریب ہے وہ برکت کے لیے اور حضور کے آبا کے تعارف کے لیے میں نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ آپ اگر بچوں کو یاد کروانا چاہیں تو یہ جیسے ٹیبل ہمارے بچے یاد کرتے ہیں پہاڑے یوں ہی اگر حضور کا نصب بھی یاد کریں تو ایک دفعہ یاد کروایا جائے تو بچہ سیرت کمپٹیشن میں اور کہیں بھی تقریر اور مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے تو آقے دو جہان سے لے کر حضرت عدنان تک میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن مالک بن کاب بن لعی بن غالب بن فحر اور یہ فحر وہ ہیں جو بارویں پشت میں حضور کے عبا میں قریش کہلاتے تھے یعنی کہ تقریباً بارویں پشت سے اس پورے خاندان کا بڑا ٹائٹل کیا لگا قریش کا پھر یہ قریش بکھرتا گیا جب یہ اپنی چھوٹی چھوٹی شاخیں آگے بناتا گیا تو پھر آقے دو جہان کی والدہ محترمہ جنابِ آمنہ طیبہ طاہرہ آپ کا سلسلہ نصب بھی اوپر جا کے حضور کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام کیا تھا جنابِ آمنہ نام تھا وحب اور ان کے والد کا نام تھا عبدِ مناف ان کے والد کا نام تھا زہرا اور یہ جنابِ قسائی کے بھائی تھے جہاں پر آقے دو جہاں کا سلسلہ نصب مل جاتا ہے ان کے پھر باپ کا نام کلاب تھا تو کلاب کے دو بیٹے ایک سے حضور کا خاندان چل پڑا اور ایک سے حضرتِ آمنہ طیبہ طاہرہ کا خاندان چل پڑا تو جنابِ کلاب کے دو بیٹے ایک کا نام قسائی اور دوسرے کا نام زہرا تو حضور کی والدِ مطرمہ کا جو قبیلہ تھا وہ بن زہرا تھا تو بن زہرا بھی بنیادی طور پر کیا تھے قریش تھے تو اب نیچے سے اگر گنے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبدِ مناف بن قسائی یہ قسائی جو ہیں یہ کلاب کے بیٹے ہیں تو کلاب سے دو بیٹے اور دونوں خاندان یوں نیچے چل پڑے آپ تھوڑا سا اور اوپر چلتے جائیں گے حضرتِ عمر کا خاندان حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق کا خاندان حضرتِ عثمان حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ قریب قریب بھی جا کے مل جاتے ہیں حضرتِ علی حضور کے کیا لگتے ہیں چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ ابو طالب اب ابو طالب جو ہیں ان کے نام سے بھی دنیا واقف کوئی نہیں صرف ان کو اس نام سے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں ابو طالب ہیں حالکہ ان کے بیٹے طالب تھے جس کی وجہ سے ان کی کونیت کیا تھی ابو طالب میں نام عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا اگر یہاں جائیں تو حضور کے دادا کی چھے شادیاں تھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب حضرتِ عبد المطلب کی چھے شادیاں تھی ایک بڑی کنفیون رہتی ہے کہ حضور کے چچا کون کون تھے کیا ابو لہب حضور کا چچا تھا ابو جہل حضور کا چچا تھا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں نے لکھنی ہے آقا دو جہاں کے تیرہ چچا اور آپ کی چھے پھوپیاں تھیں لیکن ان میں سگے جو تھے وہ تھوڑے تھے چونکہ جناب عبد المطلب کی شادیاں چھے تھی اور ان کی بیویاں چھے تھی تو ہر ایک سے ایک نہ ایک بیٹا بیٹی یوں چلتے ہیں حضور کی جو سگے چچا اور پھوپیاں ہیں ان میں سے آپ کی دادی کا نام بھی فاطمہ بنت عمر ہے تو معروض اس سوال حضرتِ عبد المطلب کی شادیاں کتنی تھی چھے حضور کے چچا کتنے تھے تیرہ حضور کی پھوپیاں کتنی تھی چھے تو شادیاں جب چھے تھی تو ری علی جو دادی جان ہیں آقے دو جہاں کی حضرتِ عبد المطلب کی بیگم ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمر اب فاطمہ بنت عمر سے حضور کے سگے چچا ذرا دیکھیں جو ان سے ہیں آگے ان میں سے حضرتِ ابو طالب اس کے بعد جنابِ عبداللہ یعنی حضور کے والدِ گرامی اور حضرتِ زبیر جیسے تلہ بن زبیر تھے یہ زبیر بن عمام تھے آگے اور تھے اس کے بعد عبدالقابہ اور حضور کی پھوپیوں میں عم حکیم البیضہ اور آتکہ برہ امیمہ اروہ یہ وہ سگے تھے جنابِ ابو طالب عبداللہ زبیر عبدالقابہ کتنے لوگ چار اور عم حکیم البیضہ آتکہ برہ امیمہ اروہ پانچ یہ حضور کے سگے چچا اور حضور کے سگے پھوپیاں تھی حضرتِ عبد المطلب کی ایک اور شادی تھی جن کا نام تھا حالہ ان کی بیوی کا وہ اس بیوی کا نام کیا تھا حالہ یہ جو حالہ تھی ان سے حضرتِ حمزہ تھے ان سے حضرتِ مقاوم ایک اور چچا تھے حضرتِ حجل تھے اور حضور کی ایک پھوپی جان تھی جن کا نام صفیہ تھا حضور کی بیوی ہماری ماں بھی تھی جن کا نام کیا تھا صفیہ تھا تو یہ حضور کے چچا اور پھوپیاں تھے لیکن سگے چچا حضرتِ حمزہ حضور کے اس حوالے سے نہیں تھے کہ آپ کے جو سگے دادا جان اور تھے ان کا نام فاطمہ بنت عمر تھا اور یہ اور جو ہیں ان کی بیویاں تھیں اسی طرح ایک اور آپ کی بیوی تھی حضرت عبد المطلب کی جن کا نام تھا نتیلا تو نتیلا سے حضرت عباس اور حضرت زرار پیدا ہوئے حضرت عباس کو ساری دنیا جانتی ہے حضور کے کیا مشہور ہیں چچا اب میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا آقا دو جہان کو غسل دینے والوں میں حضرت علی المرتضی بھی تھے جو حضور کے سگے چچا کے بیٹے تھے اور حضرت عباس کے دو بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم بھی تھے جو کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے تو حضرت عباس حضرت فاطمہ سے نہیں تھے آپ حضرت نتیلا سے تھے جو حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی اور حضرت عباس پھر یہ والے جو حضور کے یہ چچا ہیں ان میں سے پوری نسل چلی جن کو بنو عباس کہا جاتا ہے خلافت بنو عمیہ رہی ایک سو بتیس تک ایک سو بتیسے لے کر سکوت بغداد تک ساڑھے پانچ سو سال کے قریب یہ زمانہ بنتا ہے اس میں بنو عباس مسند اقتدار پہ رہے اور جس شخص کی وجہ سے یہ پورا قبیلہ بنو عباس کہلاتا تھا یہ حضور کے چچا حضرت عباس کی اس اولاد میں سے تھے جو حضرت عبد المطلب کی اس بیوی سے تھی اور اس کے بعد ہے جی ایک اور زوجہ جن کا نام حضرت صفیہ تھا یعنی حضرت عبد المطلب کی بیٹی بھی صفیہ تھی بیوی بھی ایک تھی جو صفیہ تھی اور آقے دو جہاں کی زوجہ مطرمہ بھی تھی ان سے حضور کے دو چچا تھے حضرت حارس اور حضرت قسم یعنی حضرت عباس کے بیٹے کا نام بھی قسم تھا اور حضور کے چچا بھی تھے جن کا نام جناب قسم تھا یہ وہ شخصیت تھے جو حضور کے ان چچوں میں سے تھے چچا کے بیٹے عباس میں کہ حضور کو لاحد میں اتارنے کا جو شرف ہے اپنے بازوں پہ رکھ کر وہ حضرت قسم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو پانچویں زوجہ حضرت عبد المطلب کی ان کا نام لبنا تھا اور ان سے ابو لہب تھا جس کا نام عبدالعزہ تھا تو حضور کا چچا تھا ابو لہب لیکن حضور کا سگا چچا نہیں تھا ان معنوں میں تھا کہ حضرت عبد المطلب کی پانچویں بیوی میں سے تھا جس کا نام لبنا تھا اور اس کا نام ابو لہب تھا اور اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا لات منات عزہ یہ بت تھے تو یہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ نام رکھتے تھے تو جن کا نام عبدالقابہ تھا حضور کے سگے چچا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں تھے دیکھیں نا قابے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تو عبدالقابہ اللہ کے گھر کا بندہ تو ان کا تعلق جو ہے یہ اس حوالے سے تھا کہ شرک سے اللہ رب العزت نے حضور کا جو خاندان ہے اس کو دور رکھا تھا تو عبدالابو لہب اس کی کنیت تھی لہب کہتے ہیں آگ کے شولے کو تو یہ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھا اس کا لال چیرہ تھا اور جب یہ ہستا اور غصے میں آتا تھا تو اور اس کا چیرہ لال ہو جاتا تھا اس لیے اس کی کنیت ہی کیا مشہور ہو گئی ابو لہب اس کا نام کیا تھا عبدالعزہ حضور کا چچا تھا لیکن حضرت عبدالمطلب کی پانچویں بیوی میں سے تھا اسلام میں چار شادیاں ہیں اسلام سے پہلے لوگ متعدد شادیاں کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں انہوں نے سینکڑوں شادیاں کی تھیں کے ساتھ موجود ہے چھٹی جو بیوی تھیں حضرت عبدالمطلب کی ان کا نام تھا ممنعہ تو ممنعہ سے بھی حضور کے ایک جو ہے وہ چچا تھے ان کے بیٹے تھے جن کا نام غیداخ تھا تو یوں ایک معروضی سا سوال ہو گیا کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا ابو لہب حضور کا چچا تھا لیکن ریل چچا نہیں تھا یہ ابو عبدالمطلب کی چھے بیویوں میں سے اور بیویوں سے تھے حضور کے سگے چچا چار تھے جن کو میں نے ذکر کر دیا ابو طالب جناب عبداللہ جناب زبیر اور جناب عبدالکعبہ اور حضور کی سگی پھوپیاں جو حضور کے ساتھ تھیں جناب عبداللہ کے ساتھ وہ ام حکیم جناب آتکا برہ امیمہ اور اروا یہ پانچ حضور کی سگی پھوپیاں جناب صفیہ حضور کی پھوپی تھی لیکن وہ اور میں سے تھی تو یہ ایک معروض سوال تھا حضرت عبدالمطلب بڑی عظیم شخصیت اللہ کے اوپر بڑا اعتماد تھا توحید پرست تھے آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے حضور کی پیدائش سے تقریباً کو پچاس پچپن دن پہلے عبرہ یمن کا حکمران اسحائی تھا وہ آیا اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں وہ اپنے ہاتھی لے کر آیا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تو جناب عبدالمطلب اپنا سامان باندھ کر پہاڑ کے اوپر جانے لگی کسی نے پوچھا کہ آپ تو متولی ہیں کعبہ کہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بڑا مشہور آپ کا جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ مال مویشی میرے ہیں ان کا میں مالک ہوں ان کا میں رکھ والا ہوں اور اس گھر کا مالک خود ہی اس گھر کی حفاظ فرما دے پھر اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ اصحابِ فِیل ہاتھی والوں کو دیکھو ان کے ساتھ ہوا کیا حضرت عبد المطلب اسی طرح اور دو بڑے کمالات رکھتے تھے ایک کمال جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے جو زمزم کا چشمہ تھا وہ جاری رہا لیکن خانہ کعبہ کے اوپر مختلف قبیلے حملہ آور بھی ہوتے رہے کابض بھی رہے اور یہاں پر توحید پرست لوگوں کو نکالتے بھی رہے تو حضرت عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے باقیدہ سے حرم پاک کو پھر آباد کیا اور ایک سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے دور سے پہلے جو آپ کے آباد تھے وہ زمزم کے کونے کو بھول گئے تھے کہ یہ کس جگہ پر ہے حضرت عبد المطلب کا ایک کرنامہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے خواب کی قیفیت میں آپ کو یہ ریالائز کروایا گیا کہ عبد المطلب تیری نسل میں ایک توحید کا پیغام عام کرنے والا میرا بندہ میں مبوس کرنے لگا ہوں جو ابراہیم و اسماعیل کی دعاوں کا نتیجہ ہے اس جگہ پہ زمزم موجود ہیں اس کو دوبارہ کھو دو حضرت عبد المطلب نے دوبارہ زمزم وہ کون بحال کیا یہ کریڈٹ جنابی حضرت عبد المطلب کو جاتا ہے سیرت نگاروں نے ایک اور بات لکھی ہے جس سے بڑی محبت اور عشق اور ایک رانج اور غم والی قیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب جب وسال فرما گئے تو آقا دو جہان کی عمر تقریباً آٹھ سال تھی چھوٹی عمر تھی تو آقا دو جہان کی اس چھوٹی عمر میں عبد المطلب کا جنازہ آگے جا رہا تھا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے آقا دو جہان روتے ہوئے جا رہے تھے اور پورا جنازے میں حضرت عبد المطلب کے جنازے میں شریک رہے یہ حضرت عبد المطلب کو کریڈٹ اور عزاز ہے کہ آقے دو جہاں کو اپنے دادا جان سے اتنی محبت تھی کیوں کہ آقے دو جہاں کے والدین کے وسال کی قیفیت یہ تھی کہ دونوں کی عمریں بڑی چھوٹی تھی جب دنیا سے چلے گئے حضور کی عمر تو چھوٹی تھی ہی تھی روایات میں آتا ہے ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے بطن مبارکہ میں تھے کہ والد کا وسال ہو گیا حضرت عبداللہ کا اور اس کے بعد ابھی بڑی چھوٹی عمر تھی کہ حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کو اپنے والد کی قبر کی اوپر لے کے گئی یس ریب میں تو واپسی پر ابواہ کا مقام تھا جہاں پر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا وسال ہوا تو آپ کی عمر مبارکہ کو چھ سال کے سات سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی جب آپ کی والدہ مطرمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی وہاں پر ایک خادمہ جو آقے دو جہاں کی بھی خادمہ تھی میں نے ساری حضور کے خادماؤں کے نام یہاں پر منچن کیے کہ حضور کی خادماؤں میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی حضرت ام ایمن واحد وہ شخصیت تھی جو بچ گئی اور آقے دو جہاں کو لے کر اپنی ماں کے ان کی ماں کے وسال کے بعد وہ پھر حضرت عبد المطلب کے آکے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس ان کی والدہ مقام ابواہ پر وسال فرما گئی اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی تو حضرت ام ایمن جو ہیں وہ لے کر آئیں ذرا یہیں پر ہی ٹھیر کر حضور کی کنیزوں کے نام بھی دیکھ لیں آقے دو جہاں کی بارگاہ میں متعدد لوگ بطور خادم حاضر رہا کرتے تھے جن میں بہت بڑا نام ہے حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ حضرت زید وہ واحد آدمی ہے جو صحابی رسول ہیں حضور کے غلام ہیں اور ان کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر منشن فرمائے سورہ آزاب میں اللہ نے فرمایا کہ میرا زید تو بڑا نیک بندہ ہے زینب کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد جب طلاق ہو گئی تو آقے دو جہاں نے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے حضور کے مو بولے بیٹے حضرت زید ان کی جب متلکہ سے شادی کی تو پھر واویلا کیا اہل مکہ نے کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے مازاللہ جس نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی جو متلکہ ہے اس سے شادی کی ہے تو اپنی بہو سے شادی کون کرتا ہے تو اعتراض جب اٹھا تو اللہ نے سورہ آزاب میں یہ حکم نازل فرمایا ایڈاپٹڈ سن مو بولا بیٹا کوئی مو بولا بیٹا نہیں ہوتا اس کی بیوی مو بولے بیٹے کی بہو حقیقتا نہیں ہوتی یہ رسم و رواجی اسلام نے ختم کر دی حضرت زید وائد صاحبی ہیں یہ بچوں کیلئے سوال ہے جن کا نام قرآن میں اللہ نے منشن فرمایا اور پھر حضرت زید جو ہیں ان سے حضرت ام ایمن کی شادی ہوئی اور ان سے حضرت اسامہ پیدا ہوئی حضرت اسامہ وہ شخصیت ہیں جو آقے دو جہاں کے غسل میں شریک تھے میں نے پچھلے جمعہ پیرز کر دیا تھا اور حضرت اسامہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کو حضور نے سترہ سالہ عمر میں اپنے وسال سے پہلے رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا تھا جب تھوڑی منزل پہ گئے تو خبر پھیل گئی کہ حضور کا وسال ہو گیا تو واپس آ گیا لشکر حضور کی تدفین کے بعد مسئلہ اٹھا کہ اب کون امیر بنے گا لوگ کہتے تھے عمر تھوڑی ہے اسامہ کی تو نہ بھیجا جائے جنابی سید ناستیقی اکبر اپنی رائے اور اپنی پختگی میں ایک پہاڑ ثابت ہوئے آپ نے فرمایا یہ عمر چھوٹی تھی اسامہ کی یہ حضور کو بھی پتا تھا میں اس لشکر کو واپس لائی نہیں سکتا جس کو آکے دو جہاں نے خود روانہ فرمایا حضور نے روانہ فرما دیا اسامہ بن زید تو حضور کے مو بولے بیٹے حضرت زید اور حضور کے خادم جن کی خدمت کو اللہ نے پسند کیا دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے قرآن میں کسی صحابی کا نام منشن نہیں اللہ نے ایک صحابی جو حضور کے غلام ہیں حضور کے مو بولے بیٹے ہیں اللہ رب العزت کو ادائیں پسند ہیں اللہ نے قرآن میں نام ذکر کر دی تو حضرت ام ایمن بھی حضور کی خادمہ ہیں جو حضرت امنا کے ساتھ اب واقع مقام پر تھی تو آپ کا وصال ہوا تو اب واپس شیف لے آئیں حضور کے خادموں میں ایک کا نام اسلم تھا آئی دنیا نام رکھتی ہے نا مختلف ناموں پہ جس کا کوئی نام نہ ہو وہ نام بچی اور بچی کا رکھ دیں حضور کے خلاموں کے نام حضور کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کے نام لے کے حضور کے ایک خادم کا نام تھا اسلم بولیں یہ کیا تھا اسلم حضور کے ایک خادم کا نام تھا ابو رافے ابو ری الف رافے اور این ابو رافے حضور کے ایک خادم کا نام تھا سوبان سے سا واو بے الف با اور نون حضور کے ایک خادم کا نام تھا ابو کبشا حضور کے یہ خادم بھی تھے اور حضور کے ساتھ لشکر میں رہتے اور اونٹوں کے آگے ہدی پڑتے یعنی جس کو اونٹ سن کر مست ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دماغ رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بین بانسری بجائیں تو کیا ہوتا ہے سامنے سان تو یہ جو ہدی گانا تھا یہ اونٹوں کا نغمہ تھا جس کے بعد اونٹ فریش ہو جاتے تھے آپ کی اور میری گاڑی تھک جائے تو ہم کیا کرتے ہیں تیل ڈلوا لیتے ہیں اس کا کوپانی چیک کر لیا مبلائل چیک کر لیا تو یہی کیفیت تھی اونٹوں کے لیے تو حضور کے ہدی خان حضرت ابو کبشا تھے حضور کے خادم بھی تھے حضور کے ایک اور خادم تھے جن کا نام سلیم حضور کے ایک اور خادم تھے جن کا نام شکران تھا میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا یہ شکران وہ حضور کے خادم ہیں جو حضور کے غسل دینے میں بھی وسال کے وقت لوگوں کے ساتھ شریک تھے اور اس کے بعد حضرت رباح تھے حضرت یسار تھے حضرت کرکرا تھے یہ تینوں کہتے ہیں یہ بھائی تھے اور یہ تینوں آقاہ دو جہاں کی خدمت میں ان کے والدین نے بھیجا تھا ایک حضور کے خادم کا نام مدعم تھا مجھے احساس ہے یہ سارے نام آپ کو ابھی یاد نہیں ہونے اس لیے میں بیان کرنا سعادت کے لیے کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں اس کے علاوہ حضور کے خادم سے جن کا نام حضرت سفینہ تھا یہ حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے ان کا اصل نام مہران تھا اور سفینہ کہتے ہیں کشتی کو تو آقاہ دو جہاں نے ان کا نام سفینہ اس لیے رکھا تھا کہ حضور جہاں بھی جاتے یہ حضور کا سمان اٹھا کے رکھتے حضور نے فرمایا بھئی مہران تم تو ایک کشتی ہو تمہارے اندر جو لات دیا جائے تم کنارے تک پہنچا دیتے نام مہران ہے اور نسبت حضور نے کیا دی سفینہ حضور کے غلام ہے حضور کے غلاموں میں خواتین بھی تھی ان خواتین میں جناب سلمہ حضور کی خادمہ تھی ام رافع حضور کی خادمہ تھی جناب میمونہ حضور کی خادمہ تھی خضرہ کے نام کی تھی ایک رزوہ تھی ایک رشیخہ تھی ایک رزینہ تھی ایک ماریہ تھی ام دمیرہ تھی اور ریحانہ تھی جو آقے دو جہاں کی خدمت میں رہا کر دی اور حضور کو ان کی خدمت کو سرہا کرتے تھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کے خدام تھے اور کنیزے تھی اس کے اندر میں نے منشن کر دیا ہے اس کو ذرا آپ خود دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ذنوں میں یہ بات آ جائے تو بات کہاں سے ہم نے چھوڑی تھی حضور کی عمر چھوٹی تھی آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر اپنے والد کی قبر انور وہاں زیارت کے لیے جب لے کے گئیں تو راستے میں ان کا وصال ہو گیا اور یہ جو یسرب تھا جس کو ہم یسرب پڑھتے ہیں اصل لفظ تھا یسرب تو یسرب کی وجہ تسمیہ کیا ہے سیرت نگار کہتے ہیں حضرت نو کی اولاد میں ایک بندے کا نام تھا یسرب وہ یہاں پر اولین مقین تھے تو اس علاقے کا نام ہی کیا بن گیا یسرب لیکن جب آقے دو جہاں تشریف لے گئے تو پھر یہ یسرب نہ رہا بلکہ یہ کیا بن گیا مدینہ حضور نے اپنے شہر کے نام بھی گنوائے آپ نے فرمایا میرے اس شہر کا نام مدینہ ہے میرے شہر کا نام تابہ ہے میرے شہر کا نام یسرب ہے حضور نے اپنی وادیاں جو علاقے کی تھیں ان کے نام بھی آپ کی زبان پر رہتے تھے مدینہ طیب آقی جو وادیاں لکھی سیرت نگاروں نے ان میں وادی رانونہ تھی وادی بدحان تھی وادی عقیق تھی وادی مزینب تھی وادی محرود تھی اور وادی کنات تھی اور آقے دو جہاں کے شہر کے کنویں جو سیرت میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں ان میں سے ایک نام بیرے رومہ تھا جو مدینہ کا بڑا مشہور کنوان تھا یہ سیرت کا سوال بچوں سے پوچھیں حضور کے شہر کے کنویں کتنے تھے تین ایک کا نام کیا تھا بیرے رومہ حضرت عثمان غنی نے حجرت کے بعد پہلے آدھا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا جب اہل کتاب اور یہودی پانی پینے میں رکاوٹ ڈالتے تھے اور جب پھر اللہ نے غصت دی آپ نے پورا کنوان خرید کر ازاد کر دیا نام کیا تھا بیرے رومہ بیرے رومہ ایک اور کنوان تھا جس کا نام تھا بیرے عریس بیرے عریس وہ کنوان تھا جس کے اندر آقا دو جہاں کے اوپر ایک لبید بن آسم یہودی نے اپنے کسی جاننے والے حضور کی خدمت میں رہنے والے بچے سے آپ کے بال منگوائے ان کے اوپر جو ہے وہ پھونکا اور حضور کی اوپر جادو کیا بیرے عریس وہ کنوان تھا کہ جس کے پانی میں پتھر کے نیچے سے آقا دو جہاں کے بال مبارکہ نکلے اور اللہ نے اس کے توڑ کے لیے کل آوزو بے رب الفلک اور کل آوزو بے رب الناس جیسی صورت نازل فرمائے اب واقع مقام پر جناب سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کو لے کر آئیں اور آپ ابو طالب اور عبد المطلب دونوں کی خدمت میں رہے یہاں میں دو آدیس مبارکہ جو ہے وہ مزید کوٹ کرنا چاہتا ہوں آقا دو جہاں سے کتنی محبت تھی اہل مکہ کو اور حضور کے ساتھ کتنی محبت تھی اپنے چچاؤں کو کیونکہ دنیا ایک بہت بڑا لیڈر آقا دو جہاں کی جو ہے وہ شکل مبارکہ میں دیکھ رہی تھی دو آدیسیں ہیں صحیح بخاری کی ایک ہزار آٹھ اور ایک ہزار دس حضور حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے کہ کہت پڑ گیا جیسے آج آپ دیکھیں تو پولوشن ہے سموک کی کیفیت ہے ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ کیا ہو بارش ہو ایک دفعہ درخت دھل جائیں فضا میں تروتازگی آ جائے یہ بیماری نزلہ زکام خانسی یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو اے مکہ کے اندر بھی کہت جو ہے وہ پڑ گیا تو جناب ابو طالب نے آقا دو جہاں کی چھوٹی عمر میں آپ کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہم تیرے اس نیک بندے کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو بارش نازل فرما اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی نسبتوں سے اہل مکہ کی اوپر بارش نازل فرمائی یہ ہے سعی بخاری کی عدیث نمر ایک آزار آٹھ اس کے اندر پھر ابو طالب اس واقعے کو بیان کرتے تھے ابو طالب کا شیر بخاری کے اندر موجود ہے ابو طالب گنگنایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک سفید چہرے والا بچہ خوبصورت بچہ لے کر گیا حرم میں میں نے ان کی پشت لگائی حرم کی دیوار کے ساتھ اور پھر یہ یتیموں کا ملجا ہے یہ بیواؤں کا ماوہ ہے اور یہ اللہ کا بڑا پیارہ ہے تو اللہ نے بارش نازل فرما دی یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیئے ہیں یہ بھی آپ اپنے بچوں کو اگر سیرت کے اوپر ایک تقریر دینا چاہیں سکول میں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ عربی کا شیر پڑے تو ایک بہتر اس کی تربیت ہے جو اس کی دل و دماغ میں رچ بس جائے گی وہ شیر کیا ہے فرمایا ترجمہ میں نے ارز کر دیا کہ ابو طالب کہتے تھے گورا ان کا رنگ ہے جن کے وسیلے سے میں نے بارش مانگی ہے اور ان کے موں کے واسطے سے میں بارش مانگتا ہوں جو یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کا سہرہ ہے یہ بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے جی ایک ازار آٹھ سعی بخاری کی حدیث نمبر ایک ازار آٹھ اس سے تھوڑا آگے چلیں تو امام بخاری نے ایک اور حدیث لکھی ہے ایک ہزار دس یعنی ٹین ٹین ایک ہزار دس 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 نمبر حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بارشیں کچھ عرصہ نہ ہوئیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیرے حبیبِ مکرم دنیا میں حیات تھے حیاتِ ظاہری میں تھے تو ہم ان کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے فَتَسْكِنَا تو اللہ تو پانی برساتا تھا لیکن اب تیرے حبیبِ مکرم پردہ فرما گئے اِنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ بِعَمْمِ نَبِيِّنَا فَسْكِنَا اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما روایات میں آتا ہے پھر بارش نازل ہوتی تھی یہ دونوں بخاری کی آدیث ہیں حدیث نمبر ون ڈبل زیرو ایٹ اور ون زیرو ون زیرو ایک ہزار آٹھ اور ایک ہزار دس یہ دونوں آدیث مبارکہ آقے دو جہاں کی برکتوں سے حوالے سے بڑی مشہور ہیں تو یہ حضور کے شہر کے کونے تھے بیرے روما اور بیرے عریس اور ایک اور کونہ تھا جس کو بیرے غرس کہتے تھے بیرے غرس وہ کونہ تھا کہ جس حضور نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جب وسال ہو جائے تو مجھے نیلانے کے لیے تم بیرے غرس سے سات مشکیزیں لے کر آنا اور مجھے اس پانی کے ساتھ غسل دینا حضور کو بیرے غرس کا پانی بہت پسانتا شاید میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن شاید یہ وہی کونہ ہو جس کا لوگ پانی آب شفا کے طور پر لے کے آتے ہیں یا شاید وہ کوئی اور کونہ ہے لیکن یہ تین کونہ حضور کے زمانے میں بڑے مشہور تھے بیرے روما بیرے عریس اور بیرے غرس ان تینوں کونوں سے آقے دو جہاں کی نسبت تھی جس کونہ کا پانی آپ کو بہت زیادہ پسانت تھا وہ بیرے غرس تھا اس کے بعد آقے دو جہاں نے اپنی حیات میں تلواروں کو پساند کیا آپ نیزے پساند کرتے تھے آپ کے جانور تھے اونٹ تھے گھوڑے تھے خچر تھے یہ سارے آقے دو جہاں کی کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں آپ پاکستان کو دیکھیں پاکستان نے دو بڑے قدم اٹھائے ایک جو ہے وہ ضرب عذب کے نام سے آپریشن ہوا دہشتگردی کے خلاف آپ دیکھیں یہ جو عذب تھی یہ آقے دو جہاں کی تلوار تھی اسی نسبت سے آپریشن کا نام ہی کیا پڑا ضرب عذب اور اس کو دیکھ کر سوچ کر اس کا نام رکھا گیا ذرا برکت کے لیے دیکھیں آقے دو جہاں کی تلواریں ان میں ایک کا نام عذب تھا ایک کا نام رسوب تھا ایک کا نام مخدم ایک کا نام کلائی ایک کا نام معصور حتف بطار ذلفکار اور کذیب آپ ایک اور نام کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حتف کے نام سے ہو مزائل ہے وہ جو مزائل ہے وہ حضور کی اس تلوار کے نام پر ہے جس کو کیا کہتے ہیں حتف آقے دو جہاں کی طلواریں حضور کی تلواریں کتنی تھی نو حضور کی تلواریں نو دو نام مشہور عذب اور حتف باقی سب کے میں نے نام یہاں لکھتی ہیں اور ایک جو حتف تلوار تھی اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ حتف جو تلوار تھی یہ حضرت دعود علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی اس کے اندر کتنی حکمت موجود ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یہودیوں کی اوپر بھی فتح عطا فرمائی پہلے یہودی مدینہ سے نکلے پھر خیبر سے نکلے آئی دیکھیں پھر ایک اسرائیل کی شکل میں ریاست ہمارے سامنے ہے لیکن یہ جو حتف تھی یہ حضرت دعود کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو بڑی محبتوں سے رکھتے تھے اور یہ ان کی نشانی تھی لیکن آقا دو جہان نے جب یہودیوں کے خلاف معاملہ کیا دفاعی پوزیشن پر آپ تشریف لائے تو آپ کو یہ مال غنیمت میں ملی اور پھر آقا دو جہان کے استعمال میں یہ تلواریں کہاں ہیں آپ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس تمبول کے اجائب گھر میں حضور کی نو تلواروں میں سے آٹھ تلواریں وہاں محفوظ پڑی اور ایک مصر کا اجائب گھر ہے جس کے اندر آقا دو جہان کی باقی جو تلوار ہے وہ محفوظ پڑی ہے حضور کی تین چھڑیاں تھی جن کو حضور پسند فرماتے تھے لڑائی کے دوران دفاع کے لیے سر کے اوپر جیسے ہیلمٹ ہے ایسے خود پینا جاتا ہے آقا دو جہان کے دو خود تھے دیکھیں سیرت نگاروں نے حضور کے ساتھ ایسوسییشن کے لیے اور نئی نسل کی محبت قائم کرنے کے لیے حضور کے ہیلمٹ کے نام بھی ذکر کی ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور کے ایک خود کا نام تھا موشخ اور ایک کا نام تھا السبوغ حضور کے جبے تھے جو حضور مختلف موقعوں پر پہنتے تھے یہاں لکھے ہیں ان کو دیکھئے گا حضور کی زریں تھیں جو آپ لباس تن کرتے تھے تاکہ کسی حملے سے جو ہے وہ جسم زخمی نہ ہو لوئے کا لباس زرہ کہلاتا ہے حضور کے پاس تین زریں تھیں ایک کا نام سادیہ تھا جس کو سوائدہ بھی پڑھا جاتا ہے ایک کا نام فدہ تھا اور ایک کا نام ذات الفضول تھا یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں حضور کے پانچ نیزے تھے جن کو پکڑ کر آپ خطبہ کبھی کبھی رشاد فرماتے کبھی نماز کے دوران آپ نے سامنے گاڑ دیتے کبھی اس کی ٹیک کے ساتھ چلتے کبھی باہر نکلنا ہوتا تو وہ نیزہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آقے دو جہاں کے نیزے کتنے تھے پانچ تھے آقے دو جہاں کی سواریاں سیرت نگار لکھتے ہیں حضور کی پندرہ سواریاں تھی جن کے اندر گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے خچر بھی تھے آپ کی مشہور و معروف جو سواری تھی اس کا نام دل دل تھا کیا نام تھا جی دل دل یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھئے گا اور پڑھئے گا آقے دو جہاں کی ایک سواری تھی دراز گوش جس کے کان لمبے تھے اس کا نام دل دل تھا اور یہ مصر کے بادشاہ نے حضور کو ہدیہ بھیجی تھی آقے دو جہاں کے پاس جو ہیں وہ گدھے تھے دراز گوش کی ایک اور قسم ان کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں ایک کا نام افیر تھا اور ایک کا نام یافور تھا اور ایک کا نام نہیں لکھا سیرت نگاروں نے لیکن یہ کہا ہے کہ خزرج اور عوث کے قبائل کے سرداروں نے آقے دو جہاں کو یہ سواری جو ہے وہ پیش کی تھی اور حضور کی اونٹنیوں میں سب سے مشہور اونٹنی جس پہ حضور نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا حجت الودا کا اس کا نام کیا تھا کسوا کیا نام تھا کسوا کاف سواد چھوٹی یہ کے اوپر علف یا علف ڈال دیں تو یہ کسوا ہے آپ کی ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام عزبا تھا ایک اور اونٹنی تھی جس کا نام جو ہے وہ جد آ تھا آقے دو جہاں کے استعمال میں دس گھوڑے رہا کرتے تھے جنگی محول بھی ہوتا تھا سفر بھی ہوتا تھا ان کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں ایک کا نام سکب ہے ایک کا نام مرتجز ہے یہ مرتجز وہ حضور کا گھوڑا تھا کہ جس کے بارے میں ایک صحابی نے گوائی دی تھی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقے دو جہاں کو کسی راستے میں ایک یعودی نے روک لیا گھوڑے کی خرید و فروخت کے معاملے میں تو چونکہ گوائی آپ کے پاس کوئی نہیں تھی کہ میں اس کی پیمنٹ کر چکا ہوں اس وقت حضرت خزیمہ نے بغیر دیکھے گوائی دی اور جب حضور نے پوچھا خزیمہ یہ تو تعلق اور معاملہ میرا تھا اس کے ساتھ تم نے گوائی کیسے دی تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا میں نے اس وجہ سے آپ کی زبان کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کے حق میں گوائی دی وہ جو حضور کا گوڑا تھا اس کا نام تھا مرتجز گوڑوں کے نام رکھا کرتے تھے عربوں میں مشہور تھا حضور کے گوڑوں میں لزاز نام کا گوڑا تھا لحیف نام کا گوڑا تھا باقی ساری میں نے کچھ باتیں یہاں لکھ دیئے ہیں ان کو آپ ذرا خود بھی دیکھ لیجئے گا آقے دو جہاں کے خدام تھے دیکھیں کتنے عظیم لوگ تھے ایک خادم وہ تھے جن کا نام انس بن مالک ہے ایک خادم وہ تھے جن کا نام عبداللہ بن مسعود ہے میں یہاں آپ کی تیس سیکنڈ کے لیے توجہ چاہتا ہوں عبداللہ بن مسعود جن کو آقے دو جہاں نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فقی ہوتا ہے جو دین کو سمجھتا ہے میری امت کا فقی عبداللہ بن مسعود ہے وہ امام عظم بنیفہ کی استاذ ٹھہرے اور فقہ ہنفی اس کا پودا لگانے والا عراق میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے آپ فقی یہ امت ہیں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضور کی خدمت میں کام کیا تھا صیرت نگار لکھتے ہیں آقے دو جہاں کے نالین مبارک اٹھا کے لے جانے کی سعادت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتی جہاں بھی حضور تشریف لے جاتے آپ حضور کے نالین لیتے اپنے پاس رکھ لیتے جب حضور نے جانا ہوتا حضور کے سامنے رکھ دیتے دو باتیں ایک مسواق اور ایک حضور کے نالین یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ڈیوٹی ہوا کرتی دیکھیں عمت نے نوازہ کیسے دو عرب راؤنڈ آباؤٹ دنیا میں مسلمانوں میں آپ کو میجر ایک کثیر تعداد فقہ ہنفی کی نظر آتی اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں آپ ترکوں کو دیکھیں مغلوں کو دیکھیں اس پورے خطے میں آپ کو آناف نظر آئیں گے تو بہرحال یہ اس کا پہلا پودا لگانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ہے جو آقا دو جہاں کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے حضرت اقبہ بن عامر آقا دو جہاں کا جو سواری تھی جو خچر تھا دراز گوشت تھا اس کو پکڑ کر ادھر ادھر لے جاتے اور آقا دو جہاں کی سواری جو ہے اس کو چلاتے اونٹھوں کے محافظ حضرت اسلہ تھے اور حضرت ابو زرغفاری حضرت ایمن اور حضور کے موزن جو حضور کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام بھی ہے اور چار موزن حضور کے زمانے کے سیرت نگاروں نے لکھی ہیں جن میں سے دو موزن ہمیشہ مدینہ میں رہتے اور ایک مکہ میں اور ایک ایک اور کبا کے اندر آقا دو جہاں کا موزن تھا جن کو حضور نے خود اپوائنٹ کیا تھا میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں دیکھیں حضور کے موزن حضور نے خود اپوائنٹ کیا دو کو مدینہ ایک کو مکہ ایک کو کبا میں آپ سے یہ ریکویشٹ کرتا ہوں ایک دفعہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آزان ضرور پڑھیں مسجد کے اندر پڑھیں کہیں بھی پڑھیں تاکہ آقا دو جہاں کا یہ توئید و رسالت کا کلمہ ہم سب کی زبانوں سے بطور اذان بھی نکل جائیں حضور نے کہا ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کی گردنیں سب سے بلاندوں گے یہ لوگ کون ہوں گے الموزنون جو اذانیں پڑھتے ہوں گے اللہ قیامت والے دن ان کی گردنوں کو سب سے بلاند رکھے گے تو حضور کے موزن کتنے دی چار دو مدینہ ایک مکہ ایک قبہ مدینہ میں کون رہتے تھے حضرت بلال اور یہ اسلام کے پہلے موزن ہیں اور دوسرے ایک نابینہ صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا یہ بڑی اونچی آواز پڑھتے تھے ان کو حضور مدینہ رکھتے تھے اور حضور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ خالی ہوتا آپ امیر جس کو بنا کے جاتے وہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے دیکھیں نا امیری سرداری مسجد کے ساتھ ہے آج نکلی ہے تو میں اور آپ اس کو بھگت رہیں حضور کی آزانیں پڑھنے والا حضور کے جانے کے بعد حضور کا نائب ہے لیکن آج معاشرے میں ان لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتا موزن کون ہے جی کسی کو کوئی احساس نہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک مسجد کی خادمہ عورت مر گئی اور ایک روایات میں ہے کہ ایک حبشی بچہ تھا مسلمان مسجد کی خدمت کرتا تھا وہ فوت ہو گئے دو روایات ہیں آقے دو جہاں کو بتایا نہیں گیا کہ وہ فوت ہو گئے انہوں نے دفن کر دیا رات کو حضور نے پوچھا مجھے نظر نہیں آ رہے مسجد کے خادم تو انہوں نے عرض کیا صحابہ نے حضور آپ کی تکلیف کا احساس تھا کہ آپ ان کے لیے کیا جنازہ پڑھتے اور تشریف لاتے آپ نے فرمایا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلایا آپ صحابہ کو لے گئے ان کی قبروں پر جا کر اور ان کے لیے دعا مغفرت فرمائی یہ سعادت کس کو ہے خادمین مسجد کو ہے یہ سعادت موزنین رسول کو ہے کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت اطا فرمائی ہے بھائیو یہ بچے اپنے بچوں کو چیزیں یاد کروا ہو ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو ہم نہیں بتاتے بچہ پیالہ کٹ بھی کرواتا ہے میں کہتا ہوں کوئی قصور نہیں والد کا قصور ہے آپ نے حضور کے بالوں کی کٹنگ سٹائل اپنی نسل کو بتایا ہی نہیں آج اگر بچہ ہینڈ فری میں گانے سنتا ہے قصور وار آپ ہیں مولوی نہیں ہے مسجد کا کیوں کہ یہ فیسلیٹی آپ نے انہیں پروائیڈ کیے آپ تو ہمارے پاس بہیتے ہیں آپ نے بچوں آپ کی زور اثر مغرب پندرہ بیس بیس زار والی اکیڈمیوں میں چلی جاتی ہے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا اس کو بتاؤ ازان پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے آقے دو جہاں کی افاظت پر متعین آپ کے بارڈی گارڈ ان میں حضرت سعاد بن ماز تھے جنہوں نے بدر میں پیرا دیا حضرت محمد بن مسلمہ تھے جنہوں نے اہد میں پیرا دیا حضرت زبیر بن عوام تھے جنہوں نے جنگ خندق میں پیرا دیا اور ان کے جو ہیڈ تھے چیف سکورٹی آفیسر تھے ان کا نام تھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک آیت نازل ہوئی وہ آیت کیا تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کرو لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا جب حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی آپ نے تمام اپنی سکورٹی کو دور کر دیا اس کے بعد حضور بے غیر محافظوں کے پھیرا کرتے تھے بارگاہ رسالت کا شاعر حسان بن ثابت میں نے انجشہ کی بات ذکر کر دی حضور نے اپنی زندگی میں چار عمرے اور ایک حج اطاف فرمایا حضور کے قاتب بھی تھے جو حضور کی باتوں کو لکھا کرتے تھے اور یہ جمعہ انفارمیشن کے لیے بھی ہے اور آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو یہ پورے سال کا میں نصاب آپ کو دے رہا ہوں پتہ نہیں پھر زندگی ہوگی یا نہیں اگلے ربیو الاول تک لیکن اس کے اندر یہ ساری سیرت کی کتابوں کا خلاصہ سو حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں حضور کی بیویاں حضور کے بیٹے حضور کی بیٹیاں پوری فیرست ہے جن میں سے حضور کو پانچ عورتوں نے دودھ پلایا کون کون سی ہیں جی اس کے اندر لکھا ہے حضور کا شک صدر ہوا زندگی میں چار دفعہ شک صدر ہوا حضور عبداللہ اور حضور عامنہ کی وسال کے وقت عمریں کتنی تھی تیس تیس سال صرف عمریں تھی یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں کال لکھے ہوتے ہیں نا اتنی 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 میکسیمام کال ان کی عمروں کا کتنا ہے تھرٹی یر حضور کے والد والدہ کی وسال کے وقت عمریں تیس سال ہیں بعض لوگوں نے سترہ سال بھی لکھی ہیں لیکن یہ باتیں انفارمیشن کے لیے ہیں یہ اپنے بچوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دلوں کے ادر محبت مصطفیٰ پیدا ہو اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں قبول فرمائے اور حضور کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے وما علی اللہ البلا